بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سٹارٹ میں ہوں عبد المعیز مقبول دوستو الحمدللہ بکرہ لے لیا ہے اور عید میں رہ گیا صرف ایک دن باقی اس کو ڈالتے ہیں چارہ اور اس کی تھوڑی شئی خدمت کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر دوستوں کو ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا الحمدللہ آپ نے بکرہ کو چارہ ڈال دیا ہم نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت ہی پیارا جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیبوں میں لکھا ہوا تھا جو کہ ہمیں مل گیا ہے الحمدللہ بکرہ ہمارا جو ہے چارہ کھا رہا ہے عید میں صرف اور صرف ایک دن باقی رہ چکا ہے اس کی تھوڑی سی خدمت کر رہے ہیں جتنی استطاعت ہے ہم میں یہ ماشاءاللہ اور بھی گلی میں کافی لوگوں نے جانور لیے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی پیارا جانور ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے ہمسائیں انہوں نے لیے اس کو بھی چارہ ڈالا گیا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں وہ چاچو جو ہیں اس کو چارہ ڈالا رہے ہیں جتنے لوگ قربانی کے جانور لیتے ہیں میری ان سب سے درخواست ہے کہ ایک تو سنت ابراہیمی کو ماشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے دوسرا یہ کوشش کریں کہ جو قربانی کا گوشت ہے نا ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے ہاں قربانی نہیں ہے یا وہ قربانی نہیں کر سکتے تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے طاقت دی ہے قربانی کرنے کی تو جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے ان کے ہاں گوشت کو پہنچایا جائے تاکہ سنت ابراہیمی کو اچھے طریقے سے ادا کیا جا سکے یہ ہماری گلی ہے جی ماشاءاللہ کافی سارے لوگوں نے بڑے جانور بھی لیئے ہیں بکرے بھی لیئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو بھی قبول فرمائے یہ ہمارا ایک دینی تہوار ہے ماشاءاللہ اید و دہا آپ سب دوستوں کو آپ کی فیملیز کو دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک ہو دوستو بھائیو عید میں رہ گیا صرف ایک دن باقی گرمی جو ہے اس ٹائم گوجرہ میں بہت زیادہ ہے آج تو بہت ہی زیادہ گرمی تھی گھر کے سامنے ہم نے درخت لگایا ہوا ہے الحمدللہ اس کی کافی ساری چھاؤں ہو جاتی ہے یہ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انٹوں والا کولر ہے بڑی تھنڈی ہوا ہوتی ہے اس کی الحمدللہ جن لوگوں نے جانور لیئے ہیں کوشش کریں ان کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں اس کا سواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی زین العابدین بھائی ان کو میں بہت پسند کرتا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے یوٹیوبر ہیں اس ٹائم وہ موجود ہیں حج کے لیے سعودی عرب میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیں اور جلد از جلد جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لے کے جائیں یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ زین العابدین بھائی مبشر صدیق بھائی کبھی حج قبول فرمائیں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں سے لوگوں نے سولر پلیٹوں کا استعمال بہت زیادہ کر دیا جو سورج کی شوہوں کو زمین کی طرف زیادہ کھینچتی ہیں جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو گرمی کی شدت سے محفوظ فرمائیں اور پاکستان میں تو ویسے بھی آپ سب کو پتا ہے جہاں بھی آپ رہتے ہیں لائٹ بہت زیادہ جاتی ہے لوڈ شیڈنگ کا زیادہ جو ٹائم پیریڈ بڑھ جاتا ہے شلال جی ماشاءاللہ الحمدللہ بکرہ ہمارا چارہ کھانے میں مصروف ہے جی دوستو ابھی اس کے لئے کیا ہے گتاوہ بکرے کے لئے پنجابی میں اس کو گتاوہ بولتے ہیں اس میں تھوڑی سی توڑی تھوڑے سے دانے اور تھوڑا سا چوکر جو ہے وہ مکس کر کے تھوڑا سا پانی لگا کے اس کو دیا ہے اور ماشاءاللہ یہ کھا بھی رہا ہے الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے گتاوہ بولتے ہیں پنجابی میں گتاوہ یہ مکس اپ ہوتا ہے توڑی کا چوکر کا اور دانوں کا گندم تھوڑی سی ڈال کے نا جانوروں کے لئے کافی ہردی ہوتی ہے یہ عزیز دوستو اور بھائیو میں امید کرتا ہوں پہلے کی طرح آپ سب دوستوں کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی اگر آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ